تو دوستو آج دن ہو چکا ہے دو مارچ دو ہزار بیس بدھوار کا اور آج کے مکہ سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں آج کے مکہ سماچار میں گیس سیلنڈر کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق گیس سیلنڈر کے داموں میں ایک سو پانچ روپے کی بڑھتری کی گئی ہے ساتھی آج کے مکہ سماچار میں کورونا ویرس کو لے کر بھی ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق وگیانی کو نے دعویٰ کیا ہے کہ جلدی ہمارے دیش میں کورونا ویرس کی چوتھی لہر آئے گی ظاہر بات ہے اگر معاملے پھر سے تیزی سے بڑھنے لگیں گے تو لوگوں کو پھر کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ اس سے پہلے ہم کئی بار کر چکے ہیں اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ہوای جہاچ کے فیول اور پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کو لے کر بھی بڑی خبر ہے ابھی سبھی خبروں کے بارے میں بتائیں گے وستار سے ساتھی آج کے مکہ سماچار میں ایک بار پھر سے روس اور یوکرین کی جنگ کو لے کر کئی تازہ اپ ڈیٹ ہیں آج کے اپ ڈیٹ میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرین میں بمباری میں ایک بھارتی چھاتر کی موت ہو گئی ہے پی ایم مودی نے اس حادثے پہ گہرہ دکھ وقت کیا ہے ساتھی یوکرین میں فسے بھارتیوں کو دیش واپس لانے کے لیے ایک بار پھر سے پی ایم مودی کی طرف سے ہائی لیول کی بیٹھک کی گئی ہے جنگ کے بیچ یوکرین میں فسے بھارتی چھاتروں کے اوپر خطرے کو دیکھتے ہوئے ایک بڑے فیصلے کے تحت یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بھارتیوں کو لانے کے لیے وائیو سینہ کا ایک بڑا ویمان جائے گا ساتھی جنگ سے جوڑی ایک اور تازہ خبر کے مطابق ووڈا فون سمیت کئی ساری ٹیلیکوم کمپنیوں نے یوکرین کے لوگوں کے لیے کالنگ کو فری کر دیا ہے اور رومنگ کا چارج بھی ہٹا دیا ہے اس کے علاوہ آج کے مکہ سماچار میں بینگ رہکو کے لیے بھی بڑی خبر ہے ساتھی آج کی بڑی خبروں میں سلمان خان اور سناکشی سنہا کی شادی کو لے کر سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سلمان اور سناکشی نے گپ چپ سے شادی کر لی ہے ساتھی آج کی بڑی خبروں میں کرپٹو کرنسی بازار کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹے میں بیٹ کوئن میں بہت اچھا اچھا لائیا ہے جانکاری کے مطابق لگ بھگ سوات تین لاکھ روپے کی بڑھوتری ہوئی ہے تو دوستو آج کے اس مکھ کے سماچار میں ہم آپ کو اینی سب اور اسی طرح کی اور بھی کئی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائے اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کے پہلی بڑی خبر کے طرف لوگوں کو لگا مہنگائی کا ڈبل جھٹکا دودھ کے بعد بڑھائے گئے گیس سیلنڈر کے دام جی ہاں بیتے منگلوار کو عمول دودھ کے دام میں دو روپے پرتی لیٹر کا اضافہ کیا گیا اس مہنگائی کا اثر جب تک لوگوں پر ہوتا اس سے پہلے ہی انہیں ایک اور جھٹکا لگا یعنی کہ بیتے روز منگلوار کو گیس سیلنڈر کے داموں میں بھی بڑھوٹری کر دی گئی حالیکہ اس میں رہت کی بات یہ رہی کہ گھرے لوگ گیس سیلنڈر کے دام نہیں بڑھائے گئے جانکاری کے مطابق 19 کلو والا کمرشل گیس سیلنڈر کے داموں میں 105 روپے کی بڑھوٹری کی گئی پہلے یہ سیلنڈر رازدھانی دلی میں 1907 روپے کا تھا 105 روپے کی بڑھوٹری کے بعد اب اس کا دام 2012 روپے ہو گیا ہے اسی طرح سے کول کا تامیاب اس کا دام 1987 کے بجائے 2095 روپے ہو گیا ہے جبکہ ممبئی میں اس کا دام 1857 سے بڑھ کر 1963 روپے ہو گیا ہے اگر بات کریں گے گھرے لوگ گیس سیلنڈر کے داموں کی تو فیلحال اس میں کوئی بڑھوٹری نہیں کی گئی ہے یعنی کہ 14 کلو والا جو گھرے لوگ گیس سیلنڈر آتا ہے اس کے دام جس کے تس ہیں سیکس ورکرز کو اب بینہ ایڈریس پروف کے ملے گا آدھار کارڈ آدھار کارڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات سپریم کورٹ میں کہی ہے جیہاں بھارتی وشش پہچار پردی کرن یعنی کہ آدھار کارڈ ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ کو یہ سوجت کیا ہے کہ وہ راشتری ایڈریس نینترن سنگٹھن یعنی کہ ناکو دوارہ دیے جانے والے پرمان پتر کے آدھار پر یون کرمیوں یعنی کہ سیکس ورکرز کو آدھار کارڈ جاری کری گا آسان سی بھارتی میں کہیں تو آدھار کارڈ جاری کرنے کے لیے کسی دوسرے رہائشی پرمان پتر کی مانگ نہیں کی جائے گی اور زیادہ آسان سی بھارتی میں سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکس ورکرز کا بینہ ایڈریس پروف کے ہی آدھار کارڈ بن جائے گا اب کیسی ہے کچھا بادام گانے والے سنگر کی حالت ابھی حالی میں کار سیکھتے ہوا تھا ایکسیڈنٹ جیہاں کچھا بادام گانا گانے والے سنگر بھوبن بڑی اکار ابھی حالی میں سوموار کو سرک دربھٹنا میں گھائل ہو گئے بھوبن اس وقت ہاتھ سے کشکار ہوئے جب وہ کار چلانا سیکھ رہے تھے ایکسیڈنٹ میں بھوبن کسی نے پر چھوٹ آئی تھی فیلحال ابھی انہیں پشم منگال کے ایک اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے حالی ایک اچھی بات ہی رہی کہ کوئی گمبھیر چھوٹ نہیں آئی ہے اور انہیں اسپتال سے چھٹی بھی مل گئی ہے آئی ایٹی کے وجیانیکوں نے کیا بڑا دعویٰ کہا بائی جن سے شروع ہوگی کورونا کی چوتھی لہر ہمارے دیش میں ساتھی میں یہ لہر بھی ایک سمیہ کے لیے جائے گی پیک پر جیہاں آئی ایٹی کانپور کے وجیانیکوں نے دعویٰ کیا ہے اس کے قریب چوتھی لہر کا پیک ہوگا یعنی کہ اس سمیہ چوتھی لہر میں سب سے زیادہ کورونا کے نئے مریض سامنے آئیں گے ساتھی میں یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ بائیس اکٹوبر کے آس پاس چوتھی لہر کا پربھاؤ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا ظاہر سی بات آنے والے دنوں میں اگر ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے پہلے کی طرف بڑھنے لگیں گے تو ایک بار پھر سے لوگوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے کہ پچھلے کچھ مہینے یا پچھلے سال میں ہم کر چکے ہیں فلحال اگلی خبر میں دیکھیں کورونا ویرس کا تازہ آپڈیٹ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے ہمارے دیش میں انہتر سو سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب دیش میں کورونا ویرس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا چار کروڑ انتیس لاکھ اکتیس ہزار پینتالیس ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک پانچ لاکھ چودہ ہزار تیس لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے اپنے دیش میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک سو پچھتر سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں سولہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب چار کروڑ تیس لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں بائیک اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی الاج چل رہا ہے ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں بانوے ہزار چار سو بہتر ہو گئی ہے یعنی کہ فیلحال ابھی یہ کل ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا ہے ہوائی سفر ہوگا اور مہنگا جیٹ فیول کے داموں میں تین پوائنٹ تین فیزدی کی ہوئی ہے بڑھوتری اس سال اب تک پانچ بار بڑھ چکے ہیں دام جہاں روس اور یوکرین کے بھی جاریود کے چلتے جہاں ایک اور کچھے تیل کی قیمتے آسمان چھو رہی ہیں اور آٹھ سال کے شکھر پہ پہ پہنچ چکی ہیں وہیں دوسری اور ہوای یاتریوں کا سفر بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق اس سال اب تک جیٹ فیول کے داموں میں پانچ بار اضافہ کیا جا چکا ہے ابھی حالی میں بیتے منگلوار کو ایک بار پھر سے ویمان کے اندھن میں تین پوائنٹ تین فیزدی کی وردی کی گئی ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ انتراشتی اس طرح پہ کچھے تیل کے داموں کے بڑھنے کی وجہ سے دش میں پیٹرول ڈیزل کے دام بھی مہنگے ہوتے ہیں لیکن ویشہ شگیوں کا یہ ماننا ہے کہ فیلحال پانچ راجوں میں جو ویدھان سبح چناؤ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل کے دام نہیں بڑھائے جا رہے ہیں ماننا ہے کہ جیسے ہی چناؤ ختم ہوگا ویسے ہی پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بے تہاشا بڑھتری ہو سکتی ہے کچھ اسی طرح سے جس طرح سے ویمان کے ایندھن کی قیمتوں میں بڑھتری ہو رہی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ویمان کے ایندھن میں اسی سال میں پانچ بار تک بڑھتری ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں اسے مدے پہ راہل گاندھی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اس کی زیادہ جانکاری دیکھے آگلی خبر میں مہنگائی کے مدے پہ کانگریس نے سرکار کو گھیرا کہا چناؤ کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھیں تو سڑکوں پہ اتریں گے جیہاں کانگریس نے کمیشل رسوئی گیس اور دودھ کی قیمتوں میں وردھی کو لے کر سرکار پہ حملہ کیا ہے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ اگر ویدھان سبح چناؤ کے بعد ایندھن کی قیمتوں میں بڑھتری کی جاتی ہے تو وہ سڑک پر اترے گی کانگریس کے پورو ادھکش راہل گاندھی نے کہا ہے کہ الپی جی کی قیمت بڑھا کر سرکار نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ساتھی کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام بھی بڑھ سکتے ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا آنے والے دنوں میں اور زیادہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے خاص کر کے پیٹرول ڈیزل کو لے کر اور پیٹرول ڈیزل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے دام بڑھتے ہیں تو لگ بگ سبھی چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہیں کیونکہ مال ڈھولائی کا خرچ بڑھ جاتا ہے تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی بھارت کے کس شہر میں ہیں فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ کا کیا گیا کمنٹ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے روس اور یوکرین کی جنگ بھارت کو بھی کر رہی ہے پریشان ایک تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق یوکرین کے خارکیوں میں راشن لینے گئے بھارتی چھاتر کی بمباری سے ہو گئی ہے موت دوستو نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی سینہ نے گولی ماری ہے جیاں یوکرین پہ روس کے حملے کے چھٹوے دن خارکیو شہر میں ایک بھارتی چھاتر نوین کمار کی موت ہو گئی ہے ویدیش منترالے نے اس کی جانکاری خود دی ہے منترالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ ہمیں یہ بات بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ خارکیو میں بمباری کی وجہ سے ایک بھارتی چھاتر کی جان چلی گئی ہے ہم اس کے پریوار کے سمپرک میں ہیں وہیں جانکاری کے مطابق پردھان منتی نرندر موڈی نے چھاترے کے پیتا سے بات کر کے دکھ جتایا ہے وہیں دوسری اور نوین کمار کے دوستوں نے کہا ہے کہ اسے روسی سینہ نے گولی ماری ہے یوکرین میں فسے بھارتی چھاترے کے اوپر خطرہ دیکھ پردھان منتی نرندر موڈی نے بھیتے منگلوار کو یوکرین سے اپنے ناغریکوں کو نکالنے کے لیے پھر سے ایک ہائی لیول میٹنگ کی ویدیش رچیب ہرشوردن نے بتایا کہ اس میں تیہ کیا گیا ہے کہ اگلے تین دن میں بھارت سے 26 فلائٹ یوکرین میں فسے بھارتیوں کو لانے کے لیے بھیجی جائیں گی ساتھی ہرشوردن کی طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ جس چھاترے کی موت ہو گئی ہے اس کے شب کو جلدی بھارت لائے جائے گا جانکاری کے مطابق مرنے والا چھاتر کرناٹکہ کا رہنے والا تھا اس کے زیادہ جانکاری دیکھیں اگلی خبر میں یوکرین سے بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے امیشن پہ لگا دی گئی ہے وائیو سینا آج صبح چار بجے اڑان بھرے گا ویمان گلوم ماسٹر سی سی سیونٹین جیہاں روس اور یوکرین کے بیج جاری جنگ کے بیج بھارتی ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ یوکرین میں خارکیو سومی اور انشنگر چھتروں کی استثیتی کو لے کر بھارت بہت زیادہ چنتی تھے ویدیش سچیو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وائیو سینا کا ایک سی سی سیونٹین ویمان بھارتیوں کو واپس لانے کے لیے آج بدھوار کو تڑکے صبح چار بجے رومانیا کے لیے اڑان بھر سکتا ہے آپ کو بتا دے گلوم ماسٹر کا سی سی سیونٹین یہ ویمان خاص وائیو سینا کا ویمان ہے جس میں ایک ساتھ پانچ سو سے ساس سو یاتری بیٹھ سکتے ہیں جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے لوگوں کے لیے ٹیلیکوم کمپنی نے فری کر دی ہے کالنگ ساتھی میں رومنگ چارج بھی ہٹا دیا ہے جیان روس یوکرین کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ ایک طرف جہاں ٹیک کمپنیاں یوکرین کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں تو اب وہیں ٹیلیکوم کمپنیاں بھی یوکرین کے سپورٹ میں آگئی ہیں جانکاری کے مطابق جنگ کے بیچ ڈائچے ٹیلیکوم اس کے علاوہ ایٹی اینٹی اور وڈا فون سمیت کئی ٹیلیکوم کمپنیاں ہیں جنہوں نے یوکرین کے لوگوں کے لیے انتر آشتر کالنگ بھی فری کر دی ہے اس کے علاوہ رومنگ چارج بغیرہ بھی ہٹا دیا ہے ایک اور جانکاری یہ ہے کہ فلحال جن ٹیلیکوم کمپنیوں نے کالنگ کو فری نہیں کیا ہے ان کے بارے میں بھی یہ انمان جتایا جا رہا ہے کہ جلدی وہ بھی یوکرین کے لوگوں کے لیے کالنگ کو فری کر دیں گی روس کے خلاف ایک جھوٹ ہو گئی ہیں گوگل میٹا اور ایپل جیسی بڑی بڑی ٹیگ کمپنیاں ان کمپنیوں نے اپنی کئی سرویسوں کو روس میں کر دیا ہے بلوک جیہاں روس اور یوکرین کے بھی شروع ہوئی جنگ میں دگر ٹیگ کمپنیاں کود گئی ہیں ایک طرف جہاں ٹیگ کمپنیاں روس اور روسی میڈیا پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف روس بھی لگتا ٹیگ کمپنیوں پر حملہ کر رہا ہے کئی باتوں کو لے کر فلحال کی تازہ جانکاری کے مطابق گوگل میٹا ٹویٹر اور ٹیگرام سمیت کئی کمپنیوں نے روس کو نشانے پر لے لیا ہے اصل میں یہ بڑی بڑی ٹیگ کمپنیاں اپنی کئی ساری سرویسوں کو روس میں بلوک کرتی جا رہی ہیں ٹیگرام کو لے کر یہ جانکاری آئی ہے کہ روس اور یکرین میں بڑے اس طرح پر استعمال کیے جانے والے میسنجنگ اپ یعنی کہ ٹیگرام نے یو سے سمبند گلت سوچنا کے قارن بڑے پیمانے پر چینلوں کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے ساتھی ٹویٹر کی طرف سے بھی اسی طرح کی دھمکی دی گئی ہے روس کو ساتھی میٹا یعنی کہ فیس بک نے بھی اسی طرح سے بین لگانے کی بات کہی ہے گوگل کی طرف سے ایک تازہ جانکاری آئی ہے کہ روس کے کئی سارے اوفیشل چینل کو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا ہے یعنی کہ انہیں بلوک کر دیا گیا ہے ابھی سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پہلے تو ان کے منٹائز کو بند کیا گیا یعنی ان کی کمائی رکھی گئی اور اب تازہ جانکاری کے مطابق ان کی چینلوں کو ہی ہٹا دیا گیا ہے اور یہ روس کے اوفیشل چینل ہیں دوستو ظاہر سی بات ابھی کے زمانے میں دو دیشوں کے بیچ جو جنگ ہوتی ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے فیلحال دنیا کے دیش آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی دو دیشوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو اس کا اثر لگ بھگ پوری دنیا پر پڑتا ہے ظاہر سی بات ایسی کی وجہ سے جنگ کو لے کر روزانہ ہی کافی ساری خبریں آتی ہیں اگر میں ایک ایک کر کے سب کے بارے میں وستار سے بتاؤں گا تو ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا اسی لئے آئیے آپ کو جنگ سے جوڑے تازہ اپ ڈیٹ کے بارے میں ہیڈ لائنز کے ذریعے بتاتے ہیں روس اٹھا رہا ہے خطرناک قدم ویکیوم بم سے یوکرین کو تباہ کر رہا ہے روس بھینکر گرمی فیلا کر یہ چھن لیتا ہے لوگوں کی سانسے روس کو ہاکی ورلڈ کپ سے کیا گیا باہر پتین پر تائیک وانڈو فیڈریسن نے کی بڑی کاروائی یعنی روس کی ٹیم اب ہوکی نہیں کھیل پائے گی اس کے علاوہ بیڈمنٹن فیڈریسن کی طرف سے بھی لگا دی گئی ہے روک یوکرین کے خارکیو پر روس کی ایر شٹائک نے تیرے لوگوں کی بیتے روز ہوئی موت ساتھی میں ٹی وی ٹاور پر میسائل حملہ کیا گیا روس کی طرف سے یعنی کہ ٹی وی ٹاور ہو گیا ہے تباہ جنگ کے بھی یوکرین کے راشپتی جلینس کی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے وضوط کی جنگ ہے ہمارے بچوں کو بھی جینے کا ہے حق ان کی بات کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت رو پڑا ٹرانسلیٹر یوکرینی مہیلائیں بچے بنا رہے ہیں پیٹرول بم پروش چھوڑا رہے ہیں روسی ٹینک ابھی حالی میں یوکرین کے راشپتی نے کہا تھا کہ عام جنتہ بھی اس جنگ میں اتر جائے روس کے ایک سینک کی انسانیت آئی سامنے جنگ میں موت سے پہلے ایک روسی سینک نے اپنی ماں کو کیا میسیج کہا ہم قتلے عام میں شامل ہیں عام لوگوں کو ٹینکوں سے روندہ ہے یوکرین کی آڑ میں تائیوان پہ حملہ کر سکتا ہے چین اسے دیکھتے ہوئے یو ایس کے پریزیڈنٹ نے ہائی لیول ڈیفنس ٹیم تائپے بھیج دی ہے روسی سینکوں نے مچائی تباہی بینک لوکر کو توڑا اور دکانوں میں کر رہے ہیں لوٹ پارٹ یوکرین کے راشپتی نے اسرائیلی پی ایم سے کی پانچ بار بات لیکن اسرائیل کی طرف سے کر دیا گیا ہے مدد کے لیے منع یوکرین کی رازدھانی کیو سے میں 27 کلومیٹر دور ہے روسی سینہ جانکاری کے مطابق لگ بک 64 کلومیٹر لمبا ہے کافلہ یعنی کہ سینکوں کا بیڑا آشرنگ کا ہے اتنی بڑی فوج کی مدد سے جلدی یوکرین کی رازدھانی کیو پہ قبضہ کر سکتا ہے روس بھارت کے فتیح آباد کے چھاتروں کو ہے فلائٹ کا انتظار دس سے بارے کلومیٹر پیدل چل کے پہنچے ہیں رومانیہ کے بورڈر تک فلائل انہیں سرکار کی طرف سے ٹینٹ میں ٹھہرایا گیا ہے اسی طرح سے کئی چھاتروں کی ہے حالت کینرہ بینک نے افڈی پہ بڑھایا بیاز 0.25% تک ام ملے گا زیادہ بیاز جی اگر آپ کا بھی اکاؤنٹ کینرہ بینک میں ہے تو یہ خبر آپ کو خوش کر سکتی ہے کینرہ بینک نے اپنے فکس ڈیپوزٹ پہ بیازدھاروں کو 0.25% بڑھا دیا ہے جانکاری کے مطابق یہ بڑی ہوئی بیازدھار بیتے روز ایک ماچ سے لاغو ہو گئی ہے بھارت پے کے مالک اشنیر گروور نے بھارت پے سے دیا استفاہ کہاں مجبوری میں اٹھانا پڑا ہے یہ قدم جی ہاں بھارت پے پچھلے کچھ دنوں سے لگتار سرکھیوں میں بنا ہوا ہے یہ چرچائیں اشنیر گروور اور کمپنی کے بیچ پنپ رہے ویوات کے قارن ہو رہا ہے فیلحال تازہ جانکاری آئی ہے کہ اشنیر گروور نے بھارت پے کے ایم ڈی کے پد سے استفاہ دے دیا ہے حالانکہ ساتھی میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ انہیں مجبوری میں کرنا پڑا ہے اس سے جڑی کچھ زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پہ دکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پے خبر ہو رہی ہے وائرل کہ سلمان خان اور سناکشی سنہا نے کر لی ہے گپ چپ سے شادی آئیے بتائیں کیا ہے خبر کی سچائی جی ہاں بولی وڈ کے سپر ایسٹر سلمان خان اور سناکشی سنہا کی پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پے کچھ فوٹیز وائرل ہو رہی ہیں فوٹوز دیکھ کر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ دونوں نے گپ چپ سے شادی کر لی ہے اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد دونوں کے فینس اس پر ریاکٹ کر رہی ہیں اور خوب سارا پیار بھی برسا رہی ہیں حالانکہ اس وائرل فوٹو کو دھیان سے دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے فوٹو شوپ سے ایڈٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اس خبر میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے کرپٹو کرنسی مارکٹ میں بیتے روز آئی شاندار تیزی بٹکوئن قدام سوات تین لاکھ روپے سے بھی زیادہ بڑھا جی ہاں بیتے روز منگلوار کو بڑی بڑی کرپٹو کرنسی کی قیمتوں میں شاندار تیزی دیکھی گئی جانکاری کے مطابق بٹکوئن میں دس پوائنٹ 89 فیزدے کی بڑھوتری ہوئی یعنی کہ کیول 24 گھنٹے میں سوات تین لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی بڑھوتری دیکھنے کو ملی اس بڑھوتری کے بعد اب ایک بٹکوئن کی قیمت 33,62,892 ہو گئی ہے اسی طرح سے ایتھریم کوئن کے بھی داموں میں 15,575 روپے کی بڑھوتری دیکھنے کو ملی اس بڑھوتری کے بعد اب ایک ایتھریم کوئن کی قیمت 2,24,711 روپے ہو گئی ہے باکہ کچھ اور کوئن کے تازہ دام آپ کی سکرین پر دکھائے جا رہے ہیں پین بی کے گراہکوں کے لیے بڑی خبر آنے والے 4 اپریل سے ہونے والا ہے بڑا بدلاؤ جیہاں دیش میں ساروجینک چھتر کا دوسرا سب سے بڑا بینک یعنی کہ پنجاب نیشنل بینک اپنے نیموں میں بدلاؤ کرنے والا ہے اگر آپ کبھی کھاتا اس بینک میں ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہدی خاص ہے تازہ جانکاری کے مطابق یہ نیا بدلاؤ آنے والے 4 اپریل 2022 سے ہوگا یعنی کہ بینک اس تاریخ سے پوزیٹیو پیس سسٹم کا نیم لاغو کرنے جا رہا ہے اس نیم کے لاغو ہو جانے کے بعد چیک کریرنس کی پرکریہ بدل جائے گی ویسے آپ کو بتا دے یہ نیم پہلے ہی اک کا دکہ بینکوں میں لاغو ہو چکا ہے اصل میں اس نیم کے لاغو ہو جانے کے بعد جب آپ کوئی بڑی رقم کا چیک دیں گے تو آپ کو بعد میں بھی اس کی کنفرمیشن دینی ہوگی یعنی کہ اس کی جانکاری بتانی ہوگی بینک کو کہ آپ نے کوئی چک دیا ہے ویرات کولی کے سویں ٹیشٹ کو محالی سٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے درشک بی سی سی آئی نے پہلے کیا تھا منہ لیکن اب دے دی ہے انومتی جی ہاں بھار تو شری لنکا کے بھی ٹی ٹوانٹی سیریز کے بعد اب ٹیشٹ میچوں کی سیریز شروع ہوگی جانکاری کے مطابق آنے والے چار مارچ سے دو ٹیشٹ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ محالی کے پنجاب کرکٹ ایس اوشین سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا اصل میں یہ ٹیشٹ میچ ٹیم انڈیا کے لیے کافی خاص ہوگا کیونکہ پور کپتان ویرات کولی کا یہ سومت ٹیشٹ میچ ہے خبر کے مطابق بی سی سی آئی نے جانکاری دی ہے کہ محالی سٹیڈیم میں پچاس فیزدی درسک بیٹ کے میچ دیکھ سکیں گے کرکٹ کھیل کا مہیلہ ورلڈ کپ دو ہزار بائیس ہوگا جلدی شروع چیمپئن کو ملیں گے دس کارڈ روپے جانکاری کے مطابق اس ورلڈ کپ میں آٹھ دیشوں کی ٹیم حصہ لے رہی ہیں آنے والے چھے مارچ کو بھارت کا ہوگا پاکستان سے مقابلہ جی آئی سی سی مہیلہ ورلڈ کپ کا آگاہ چار مارچ سے نیوزی لینڈ میں ہو رہا ہے پہلا مقابلہ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلا جائے گا وہیں دوسرے مقابلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم ساؤتھ آفریقہ کے ساتھ بڑھنے والی ہے وہیں جانکاری کے مطابق ٹیم انڈیا اپنا پہلا مقابلہ آنے والے چھے مارچ کو پاکستان کے ساتھ کھیلے گی یعنی کہ مہیلہ کرکٹ ٹیم کا سامنا آنے والے چھے مارچ کو پاکستان سے ہوگا نیوزی لینڈ اور باروین والوں کے لیے پرکشہ کا شیڈیول کر دیا ہے جارے آف لائن موڈ میں ہوں گی پرکشہیں جیہا نیوز یعنی کہ نیشنل انسیٹیوٹ آف اوپن سکولنگ نے دسویں اور باروین والوں کے لیے پرکشہ کے شیڈیول جاری کر دیئے ہیں جانکاری کے مطابق دسویں اور باروین دونوں ہی کلاسوں کی پرکشہ چار اپریل دو ہزار بائیس سے شروع ہو جائے گی خبر ہے کہ یہ پرکشہ آف لائن موڈ میں کینڈری ویدیالو ساتھی میں نیجی اسکول یا نیجی اسکول یا نیجی سے مانتہ پراب سنستھاؤں میں کروائی جائے گی اس سے جوڑی زیادہ جانکاری کے لیے یا ڈیٹ شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نیوز کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے نیوز.ac.in اس پر ویزٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج دو مارچ دو ہزار بائیس کی یہی مکہ سمچار اور باری خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک کو شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد سینکس پر ووچنگ